اللہو 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 اللہ تو توصل میں دس آمال بیان کیے گئے دس آمال انجام دے توصل جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام کی نمبر ایک سورہ مریم کی تلاوت اور اس کو ہدیہ کرنا جناب رقیہ کی بارگاہ سورہ مریم نمبر دو زیارت نامہ سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام پڑھنا زیارت نامہ کیا ہے اس پر آخر میں کوئی جملے بیان کروں گا نمبر تین یہ زیارت نامہ آپ کو مل سکتا ہے ہر زیارت کی کتاب میں ورنہ آپ تلاش کر لیں گوگل سرچ پر بھی مل جائے گا نمبر تین ایک سو مرتبہ درود کی تلاوت نمبر ایک سورہ مریم اس کا ہدیہ بی بی کی بارگاہ میں نمبر دو شہزادی کا زیارت نامہ نمبر تین درود ایک سو مرتبہ نمبر چار دعا توسل خضو اور خشو کے ساتھ نیابت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ وسلم نمبر پانچ استغاسہ اور استغاسے کے ساتھ جملے بیان کر رہا ہے پہلا جملہ نوٹ کر لیجئے گا یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنین خدا سے بات کریں یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنین سات مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مصاب سیدہ رقیہ ادرکنین مصاب اور مقام دو ہوئے ساتھ سات مرتبہ نمبر تین یا غیاس المستغیسین اغسنین بے نور رقیہ الشہیدہ ادرکنین سات مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے من اب کت ملائکت السمہ ادرکنین اس پر آسمان کے ملائکہ رو ہے اس بچی کا واسطہ پروردگار تجھے میری امداد فارد سات مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنین بے شفاعت سیدہ المظلومہ رقیہ ادرکنین سات مرتبہ اور آخری جمع یا غیاس المستغیسین اغسنین بے شفاعت سیدہ مظلومہ رقیہ ادرکنین آپ آپ ان سات جملوں پر توجہ کیجئے گا ایک ایک جملہ بلکل حالات اور واقعات کربلہ کی آئین مطابق ہے نور مقام مسائب مظلومہ شہیدہ شفاعت یہ سات جملے ہر جملہ اے ان میں سے ہر ایک جملہ سات سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ اس طرح سر جناب سیدہ رقیہ بنت فالحسائل علیہ السلام نمبر چھے یہ آیت جو آیت اما یجیب کہلاتی جو پڑھی جاتی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لئے یہ علماء کہتے اکیس مرتبہ پڑھ کر اس عمل میں مکمل کریں اکیس مرتبہ اما یجیب نمبر سات استغفار استغفر اللہ ربی وعتوب ہوئی لئے یہ سو مرتبہ پڑھ نمبر آٹھ حادیث قصہ کی جلا میں پھر کہتا روایت نہیں مڑھ رہا یہ دس آمال رجائے مطلوبیت کی نیت سے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کی نمبر نو ایک سو مرتبہ پڑھ اسلام علیکی یا رقیت الیتیمہ اسلام علیکی یا رقیت الیتیمہ اسلام علیکی یا رقیت الیتیمہ ایک سو مرتبہ سلام دس وعہ اور آخری عمل کا حصہ یہ عمل دعائی مشدول کی تلاور شفاع مریضان کے حوالے سے